کل عمران خان صاحب نے یعنی مدینی کی ریاست کے جو دعوی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مدینی کی ریاست کے طرز پر حکومت بناوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام جمہوری پاکستان کی موجودہ پرائیم منسٹر ہے آپ انہوں نے کل تقریر میں کیا کہا آپ ذرا اس کی بات سنیں پھر میں تفصیل سے اس پر انشاءاللہ بات کروں گا یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں بڑے شاٹا ہے پندرہ سال کے بعد چینی اگڑا ہے خدا کا واسطہ ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک آپ نے اس کی وہ بات سنی جو بلاول صاحب پہ تنقید کرتے ہیں اب بلاول صاحب عمران خان صاحب مولانا فضل عمان صاحب و زرداری صاحب یہ ہماری سیاست کی چہرے ہیں پاکستان میں سیاست کرتے ہیں اور بہت ترسی سے وہ کرتے ہیں اور حکومت بھی بہت ترسی سے وہ کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب نے زرداری صاحب پہ ایک تنقید کی کہ آپ اپنے بیٹے کو اردو سیکھا ہوں میں نے انگریزوں کو دیکھا ہے کہ وہ دو سال میں کمپلیٹ اردو سیکھتے ہیں اور بہت ازی لی وہ بول چال کرتے ہیں اور بلاول صاحب صاحب نے بتیس اکتیس سالوں میں اردو نہیں سیکھی تو کبھی بارش آتا ہے وہ اس کا بھی مثال دیا اور اس کے ساست اکتا ہے اس کا بھی مثال دیا اور لڑکا لڑکی کا بھی مثال دیا کہ آتا ہے یا جاتی ہے یا آتی ہے یا جاتا ہے یا جاتی ہے یا آتا ہے یا آتی ہے اس کا بھی مثال دیا اور کہا کہ یہ لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کرتی اردو تو ہماری بھی خراب ہے اردو تو ہماری بھی ٹھیک نہیں ہے ہم یہ گرنڈی نہیں دے سکتے ہمارا اردو جنب وہ ٹھیک ہے ہم بھی غلط ہی کرتے ہیں اور ابھی شاید ابھی بھی غلط ہو رہا ہوں لیکن بات اصل میں کیا ہے اب انہوں نے بلاول پہ تنقید کیا اور اس کے طرح وہ بلاول نے جو کنٹینر پہ کہا تھا ڈی چوک میں کہ کامتے ٹانگ رہی ہے تو اس کی طرح بھی اشارہ کیا اب اس سے تو غلط ہی ہوئی زبان پہ سل گئی تو عمران خان صاحب نے بھی تنقید کی پواد چودری نے بھی تنقید کیا اور بہت ساری لوگوں نے میمز بھی بنائی لیکن اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ اب عمران خان جو اوتھ لے رہا تھا جو حلف لے رہا تھا پرائم منسٹر کا اس وقت کے ایک ویڈیو ماں کے ساتھ شیئر کرنی جا رہا ہوں وہ ویڈیو دیکھ لی کہ یہ ویڈیو کیا بول رہا ہے نبی علین جن کے بعد جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت روز خیادت روز قیامت سری روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی ناظرین آپ نے تو ویڈیو دیکھ لی اب اس ویڈیو میں عمران خان کتنے بڑے غلطی کرتے ہیں کتنے یعنی مذہبی لحاظ اگر آپ دیکھ لے خود تو سیرت النبی کی پرسار کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں لوگوں کیونکہ وہ سیرت النبی کو سٹڈی کریں لیکن وہ جو غلطی کر رہے ہیں اس کے طرف نہ ان کے وزیروں کا دیان ہے نہ ان کے سپورٹروں کی اور نہ ان کے خود اس میں دیان ہے کہ میں نے جو کیا ہے عوض کے وقت اور حلف لینے کے وقت تو کیا وہ بڑے غلطی ہیں یا یہ جو بلاول کر رہے ہیں یہ بڑے غلطی ہے اب آپ وہ تو بہت بڑے غلطی کی امران خان صاحب نے اور آپ سب لوگ بھی سمجھتے ہیں لیکن بلاول نے بھی غلطی کی لیکن یہ غلطی ایسی ہے کہ زبان پسل گئی انسان تو کمزور ہے وہ ہو سکتے اب امران خان نے بھی غلطی کی ہے امران خان کے بھی زبان پسل گئی میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ امران خان نے جانبوچ کرے سکا ہے ٹھیک ہے نا وہ محبت رکھتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سمجھتے کہ میں دینی کی ریاست بناتا ہوں اور کریائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو زبان اس کے جو پسل گئی ہیں یہ تجھ سے زبان پسل گئی ہیں تو جانبوچ کے نہیں کی ہم تو اس پہ یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ کیا یہ کیا غلطی کی ہے یہ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ پرام منسٹر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بھئی یہ ہے زبان سے غلطی ہو سکتے ہیں انسان سے غلطی ہو سکتے ہیں اور زبان پسل جاتے ہیں ہماری بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری بات پہ آ رہا ہوں اب پواد چودری نے بھی اس پہ تنقید کی کام پہ ٹانگ رہے اس کے جملہ ہے اس کو دوہرائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ مزاق بھی بنائی اب ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پھر زرداری کی اوپر آتا ہوں کہ زرداری نے کون سی غلطی کی ہے عمران خان کے حوالے سے اب یہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں تونسے میں یہ خطاب کر رہا تھا یا کوئی ڈی جی خان میں مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن ایک جگہ پر یہ خطاب کر رہا تھا اور اس وقت کی یہ بات ہے شارٹ ٹیپ میں آپ کے ساتھ شریک کرتا ہوں یہ تونسے کو چھونسا کہتے ہیں اب تونسا جو عثمان بزدار کا علاقہ ہیں اور ڈی جی خان سے آگی تو تونسے کو وہ چھونسا کہتے ہیں اور چھونسے کا مطلب ہے کہ عام کا ایک قسم ہے چھونسا عام ہم نے اپنے کمزور علاقہ کر رہا ہے ہم نے میاں والی ڈی جی خان اور چھونسا اسلام اور رہونیت ہے اور رہونیت تو رہونیات ہے رہونیت سوری روحانیات کاتی بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں چھونسا اب اس سے تو زبان پیسل گئی لیکن پاوت چودی صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے تو ڈاریکلی بلاول صاحب پر ترقید کرتے ہیں اب ٹھیک ہے یہ زبان پیسل گئی عمران خان نے کوئی جان بوچھ کر نہیں کہا یہ غلطی ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر اچھا نہیں ہے یا مطلب یہ دلیل بنا کے یا یہ دلیل بنا کے کہ اس نے رہونیت کو انہوں نے رہونیت کہا ہے اور پھر ہنسہ بھی کہ یہ مطلب نہیں کہ عمران خان غلط ہے یا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یا یہ کام نہیں کر سکتے یا پرائم منسٹر کے قابل نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اب زرداری صاحب نے کل ایک بات کی زرداری صاحب نے کنٹینر پہ ایک بات کی یہ بھی کہیں گے ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملکوں نہیں چلا پا رہے اور کرپشن ہے داندلی ہے اور یہ فالیسی خراب ہیں وزیر مشیر یہ کرپٹ ہے یہ گالم گلوج کرتے ہیں یہ ناپاک کا میننگ نہیں ہے اور نہ ناپاک کا یہ مطلب ہے اب ناپاک کو سمجھنی کیلئے آپ نے پپل پارٹی کی ایمینے شاز یا مری کی طرف جانا ہے اب کیپیٹل ٹاک میں انہوں نے کہا ہے کہ ناپاک کا مطلب ہے کہ ایک عورت تھی وہ نام میں نہیں لے سکتا مختلف قسم کی غلط ویڈیوز وہ بناتے تھیں جو فہش قسم کی اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ دوستی تھی اور ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا پیکچر بھی وارل ہوا شاید زرداری صاحب نے وہی سوچا ہوگا اور کہانیاں ہیں جو زرداری صاحب کو پتا ہے اس کے حوالے سے تو اس کا تشریح شاید زرداری صاحب نے کی میں خود نہیں بول رہا کیپیٹل ٹاک پہ موجود ہے کل کی پروگرام میں حمد میر صاحب کے ساتھ اب اس پہ دیکھ سکتے ہیں اب انہوں نے یہ کہا ہے اب مختلف قسم کی کتاب بھی لکھ چکے ہیں ساری پاکستان کی جتنی بھی پالٹیشنز ہیں اس کے حوالے سے لیکن میں اس کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتا نہیں ریحام خان کی کتاب ہے نہیں ریحام خان کی کتاب کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں میں اس کا حوالہ نہیں دے سکتا پھر شاید اور بھی مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے اس سے لیکن اب اگر ہم ذاتی معاملات پہ جائے تو ہر کوئی جوہرہ وہ ٹھیک نہیں ہے ہر کسی میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن زرداری صاحب نے جو ناپاک کا لبز استعمال کیا ہے یہ بھی غلط کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کہ وہ عمران خان کو ذاتی عمران خان کی اوپر ذاتی حملہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے عمران خان نے جو غلطی کی نشاندی ہی کے بلاول کے بیچے مزاق کی ہے یہ بھی اخلاقی جواز نہیں رکھتی بلاول کی والد نے یعنی زرداری نے کی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اب پواد چودری نے کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور باقی جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے